بسم اللہ الرحمن الرحیم زنا سے توبہ کا طریقہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا ہے یہ بہت بڑی نجاست ہے زنا چاہے عورت کرے یا مرد کرے چاہے کواری کرے چاہے شادش شدہ کرے یہ گناہن کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا قرآن مجید نے بہت زیادہ بیان کیا لیکن اگر انسان سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا راستہ جو ہے واللہ کی ذات نے کبھی بند نہیں کیا اس نے انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور سچی توبہ مولین قینات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لفظ توبہ توبہ کہتا رہے اور کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہے توبہ توبہ نہیں بلکہ جتنے گناہ کر چکے ہیں ان کی معافی مانگے ہیں اور آئندہ گناہ سے پکا یقین پیدا کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا اور جو گناہ ہو چکا ہے اس سے سچی توبہ کرے تو پھر انسان جو ہے وہ پرویدگار اس کے گناہ کو معاف کر دے گا جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت دکان پر گئی اور وہاں پر نوجوان موجود تھا تو نوجوان سے کہا کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور میں آپ کو پیسے دوں گی یعنی کچھ پیسے دینے تھے کچھ چیز لی تو یہ نوجوان ان کے گھر میں گیا تو یہ عورت کی نیت جو ہے وہ بدل گئی اور اس نے گھر کی کھڑی لگا لی اور اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ زنا کر اب یہ نوجوان عبادت گزار تھا تقویٰ والا تھا خوف خدا رکھنے والا تھا اس نے کہا کہ ایک منٹ کی مجھے مولت دے تھے یہ گیا ٹائلٹ میں اور پشاب کیا اور پشاب کو پوری نجاست جو ہے اپنی باڈی پل جو ہے وہ مل کے آ گیا جب اس عورت نے دیکھا نا تو اس نے کنڈی کھول دی اور کہا کہ بندہ خدا اس قدر گندگی نجاست کو تُو نے اپنے جسم پر جو ہے وہ لگا لیا ہے تو یہ نوجوان عبادت گزار تھا تو اس نے کہا کہ آپ جس نجاست کی طرف مجھے مائل کر رہی ہیں نا جس گناہ کی طرف آپ مجھے مائل کر رہی ہیں یہ گناہ جو ہے وہ دنیا کا پانی اسے پاک نہیں کر سکتا اس نجاست کو دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا اس لیے میں نے یہ نجاست جو لگائی ہے اس کو تو میں پاک کر لوں گا لیکن جس نجاست کی طرف تو دعوت دے رہی ہے اس کو دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا یہ ہے انسان کے اندر خوف خدا اگر انسان اس معرفت کی بلندی پر ہو تو یقیناً انسان جو ہے وہ زنا سے بچ جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ انسان جب سچی توبہ کرے گا تو پرویدگار اس کو اس قدر عظیم مقام عطا کرے گا اور یہ انسان کو تقوی اور خوف خدا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے زنا ہو جائے تو سچی دل کے ساتھ توبہ کرے اور پرویدگار سے گڑ گڑا کر جو ہے وہ کھریہ کرے تو پرویدگار بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے